بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت بے حاضر تو دوستو جیسا ہم نے دعا مانگی تھی وہ پوری ہونی شروع ہو گئی اور یہی وجہ ہے ہمارے جو گائز ہیں ہمارے ویور انہوں نے ہماری دعاوں کے ساتھ لبیک کہا اور اس کا سمر ہمیں ملنا شروع ہو گیا پاکستان نے نیدر لینڈ کو چھے وکٹ سے جناب شکست دی ہے اور یہ سارا کا سیارا جو کریڈر جاتا ہے وہ جناب شاداب خان اور اس کے بعد جو وانڈاؤن ہونے والے فقر زمان کے سر ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب پاکستان نے چھے وکٹ سے یہ فتح جو ہے وہ حاصل کی اور یہ خالی فتح ہی نہیں یہ ہمارے لئے روشنی کی وہ کرن ہے جو ہمیں سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گی تو جناب یہ آپ کے سامنے سب سے جو طاقتور اور ہمارا چیتا شاداب خان ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ وہی بندہ ہے جو جب چھکے مارنے کے اوپر آتا ہے تو میان داگ لگتا ہے اور جب یہ بالنگ کے اوپر آتا ہے تو ہمیں بالکل وسیم اکرم اور وقار یونس کی یاد تازہ کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے چھے وکٹ سے یہ فتح اپنے نام کرنے کے بعد آپ نے لئے جو سیمی فائنل جانے کی راہیں ہیں ان کو ہم وار کر لیا ہے اور اللہ کرے کہ ایسا جو سلسلہ ہے مزید دو میچ ہم نے جیتنے ہیں اور صرف نہیں جیتنے بلکہ اپنا رن ڈیل جو ہے وہ بھی اچھا کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے ویور ہمارے ساتھ دعاوں نے لب بیک کہتے رہے تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں ضرور پہنچے گا اور وہاں پہ بھی یہ اسی طریقے کو اپنا سلسلہ جاریوں ساری رکھتے ہوئے فائنل بھی کوالیفائی کرے گا اور پھر فائنل جیتے گا ہماری دعایں ہمارے ویور کی دعایں پاکستان کی دعایں اور بائیس کروڑ عوام کی دعایں ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہماری ورلڈ الیون زندہ بار پاکستان پہنڈہ بار